محسوس سامین اس وقت ہم جناب چشتی کتب خانہ اردو بزار لاہور میں موجود ہیں جناب بابا جی محمد لطیس آجا چشتی صاحب جانتشیف فرما ہے جو کہ حضرت علامہ صاحب چشتی کے لگتے جگر اور فرزندی اور جمان درون کے جانشین ہیں جو چشتی کتب خانہ فیصلہ باد میں جا میری زیوہ جھانگباز آر کے سامنے قائم کیا گیا تھا اور اس کے بانی حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں آج تک اس وقت خانہ نے ہزاروں کتابیں شائع کی ہیں جو کہ دنیا کتب میں اور دنیا نشر و اشاعت میں اور تصنیف و تعلیم میں ایک بڑا کارنامہ ہے اب ان کے صاحب زادے ہیں جو ان ساری کتابوں کو دوبارہ ریوائز کر کے چھاپ رہے ہیں کمپیوٹرائز انتاز میں مارڈرن دور کے تقاظوں کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے اور یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے لکھی گئی ہے آپ کی خدمات کو تو سب مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ آپ کے ایمان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے تو میرے والد سیدی و مرشدی حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کارے خیر کو اپنے ذمہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ آپ الحمدللہ جو ناماننے والے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اس مسئلے کو جاننے والے اور ماننے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ کتاب ہم نے پہلے بھی شائع کی تھی دو جلدوں میں اب اسے ایک جلد میں شائع کیا ہے ایک ہی جلد میں دونوں جلدیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے جو حوالہ جات تھے وہ زیر نصر ہوتے تھے حاشر نصر ہوتے تھے تو اب ہم نے اس کو اس کو دوبارہ جب اس کو کمپوز کروایا تو اس کو حوالہ جات ساتھ ساتھ دے دیئے تاکہ کاری کو آسانی رہے کتاب کے مفہوم سے اور مطن سے وہ جڑا رہے تو یہ اسی سے میں آپ کے لکھے ہوئے چند اشارت کے شکر سراپا دین سراپا وفا ابو طالب سراپا دین سراپا وفا ابو طالب رسول پاک کا مدھت سرا ابو طالب خدا کی پاک امانت سنبھالنے والا امانت سنبھالنے والا حسار شاہ رسالت بنا ابو طالب خدا کے نور کے جلبوں کو لے کے دامن میں خدا کا دین بچاتا رہا ابو طالب رسول پاک کی رحمت نواز نے آئی زبان عشق سے جب بھی کہا ابو طالب خدا نے اس کو فراست بھی دی بصیرت بھی دی خدا نے اس کو فراست بھی دی بصیرت بھی عمل کی شان بڑھاتا رہا ابو طالب وہ شیخ وادی بطہ عرب کا مرد غیور رئیس مکہ بڑوں سے بڑا ابو طالب عزل سے شان رسالت کا وہ مصدق تھا عزل سے شان رسالت کا وہ مصدق تھا تلیل بلکہ رسالت کی تھا ابو طالب بہت اچھے اور غلامی شاہ دو عالم کی روز و شب ایسی ملی کسی کو نہ تیرے سوا ابو طالب تمہاری صلب میں نورِ علی فروزہ تھا تم ہی تھے محبتِ نورِ خدا ابو طالب توافِ خانہِ محبوب رات بھر کرنا عظیم ترہی پہرا تیرا ابو طالب بہت اچھے تم ہی شجر ہو سمردار باغِ حاشم کے تم ہی شجر ہو سمردار باغِ حاشم کے تم ہی سے شجرہِ اطرت چلا ابو طالب اور تمہاری شان کو عظمت کو ہو سلام میرا قبول کرنا یہ حدیعہ میرا ابو طالب تمہارے عظم نے ظلمت کو سر نگون رکھا تمہارے زور سے باطل مٹا ابو طالب تمہاری گود میں ایمہ کی جان پلتی رہی تمہارے گود میں ایمہ کی جان پلتی رہی تمہارے گھر سے ہی ایمہ ملا ابو طالب اور مثال اس کی یقیناً محال ہے ساہم ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب بہت اچھے ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب تو یہ اختمام اہلِ ایمان کے لئے حضرتِ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رامہ نے کہا تھا کہ یہ کسی کے کامل ایمان کی نشانی ہے کہ اس کے پاس ایمانِ ابو طالب کی دونوں جلدیں ہوں تو یہ ہے کہ اہلِ محبت اس کتاب کو دیکھیں پڑھیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں بہت شکریہ جناس صاحب محمد حضرت صاحب حضرت سلحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب امان ابو طالب کا تعرف کروا رہے تھے سب علیہ وسلم جو انہوں نے کام کیا اور کارنا منجام دیا